اس بارہ دینی کاموں کے دیگر مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کو مالی طور پر مضبوط کرنا اسے سٹرونگ کرنا تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم پوری دعوت اسلامی کو خود کفیل کر لیں یعنی یہ محتاجی سے پاک ہو جائے جیسے ہر ماہ ہمارا ہوتا ہے نظام کہ فلان سیٹھ فلان چودری یا فلان خواہ ہمیں یہ اتیاد دیں گے یوں کریں گے تو ہی ہمارا یہ نظام چلے گا اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب تک وہاں سے کوئی اتیاد نہیں آتے یا کسی کمپنی کی طرف سے یا کسی ٹرسٹ کی طرف سے تو تب تک ہمارا جو ہوتا ہے ایک قسم کی محتاجی کے اندر ہیں تو کیا کوئی ایسا سسٹم ہے جسے ہم پوری کے پوری دعوت اسلامی کو محتاجی سے بری کر دیں ساری کے ساری دعوت اسلامی خود کفیل ہو جائے اور دعوت اسلامی خود کفیل ہوگی تو یقینا ہمارے جامعات ہمارے مدارس اور جتنے بھی شبہ جاتے ہیں سارے کے سارے خود کفیل ہو جائے ایک نظامِ قدرت ہے غریبی امیری یہ بھی نظامِ قدرت ہے اور اس میں صدحہ حکمت ہے سارے مالدار ہوں تو کام کون کرے گا اچھا سارے غریب ہوں تو ان کی کفالت کون کرے گا یہ نظامِ قدرت ہے اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں سب تک ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مال دیا اب یہ مال ان کے پاس ہونا ان کی آزمائش ہے زکاة دیتے نہیں دیتے قربانی کرتے یا نہیں کرتے حج کرتے یا نہیں کرتے صدقات و خیرات کرتے یا نہیں کرتے غریبوں مسکینوں کو نوازتے نہیں نوازتے ٹھیک ہے تو یہ ایک نظام ہے اچھا دینِ اسلام جو ہے دورِ رسالت سے اب تک چندے سے ہی چلا ہے آپ اس سے متفق ہیں نہیں متفق تو بتائیں آپ بتا دیں بھئی کوئی بات میرے آکھ علی صلات و اسلام نے مسجد الحرام اور مسجدِ نبوی بیرِ رومہ غزبہِ طبوک اور صحابہِ کرام کی خیر خواہی کے لیے صحابہ کو ترغیبات دلائیں دلائیں نہ تو یہ نظام چلتا رہے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اچھا اس کے فوائد کیا ہیں اگر چودری اور وڈیرہ اور سردار اور بڑے لوگوں سے ہم چندہ لینے جاتے ہیں تو تو بھی رابطہ ہو جاتا ہے ورنہ ان کے پاس جائے گا کون ان کو کون اسلام بتائے گا ان کو کون دین بتائے گا ان کو جامعہ کون بتائے گا ان کو دعوت اسلامی کون بتائے گا آپ نے جا کر اسے بتانا ہی بتانا ہے کہ ہم کون ہیں ہم کیوں آئے ہیں ہماری کیا ضرورت ہے تو آپ اپنی پوری کارکردگی جا کر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ جانے کو دل چاہتا ہے یہ تو بڑی مجبورن جاتے ہیں کہ خرچہ نہیں چل رہا بھائی تو یہ فائدہ ہے اچھا اگر ہم نہیں جاتے ہمارے لئے آزمائش جانا ہے ان کے لئے آزمائش ہمارا آنا اور چندہ دینا ہے انتہان ہے نا تو آزمائش ہے نا کون اچھے عمل کرتا ہے کون اطاعت میں جلدی کرتا ہے کون اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ تو یہ آزمائش ہے ان کے لئے آزمائش ہے تو ہمارے جانے کے اندر ان کا فائدہ بھی ہے ہمارا فائدہ بھی ہے اچھا اب ہم ہی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ایسے روابط بنائیں کہ چندے کے ساتھ ساتھ بندہ بھی ہمارا ہو جائے ہیروں کے ساتھ ساتھ ہیروں والا بھی ہمارا ہو جائے ہمیں یہ ترقیب چاہیے ہمیں یہ حکمت عملی چاہیے اچھا پھر امتحان اور کیا ہے ہمارے لئے ہم نے خوش آمد نہیں کرنے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نان ہے یہ اس کے لئے امتحان ہے کہ مالدار ہونے کے وجہ سے اس میں بڑاپن پیدا ہوتا ہے تکبر آتا ہے اب وہ اس کا مقابلہ کرے گا تو وہ جیتے گا وہ کامیاب ہوگا شیطان کا مقابلہ ہمارے لئے آزمائش کیا ہے کہ ہم نے چندہ تو لینا ہے خوش آمد نہیں کرنا اس کو آٹو لبیک نہیں کرنا اس کی جھوٹی تعریف نہیں کرنی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی ٹھیک ہے اچھا تو خیر یہ ایک آزمائش ہے جیسے غریب کے لئے آزمائش کام نہیں کرے گا تو پیسے نہیں ملیں گے اور اسی طرح ہمارے لئے آزمائشیں ہم چندہ نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا مگر چندہ کرنے میں ہمارے لئے کیا فائدہ ہیں سواب دین کی مدد اوروں کی ترغیب دینی رابطے سنیت کا فروغ اتاریت کا فروغ جامعات المدینہ کی اشاعت و ترویج کتنے فوائد چندہ لینے میں ہیں صرف اگر ہمیں چندہ لینے کے حاجت نہ ہو تو یہ کام بھی نہ ہو شاید موسیقی موسیقی